اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھانا مت کھاؤ یہ نہیں کہا کہ روزی نہ کماؤ یہ نہیں کہا کہ تجارت نہ کرو یہ نہیں کہا کہ ملازوت نہ کرو یہ نہیں کہا بی بی بچے نہ رکھو یہ نہیں کہا کہ اپنے مکان میں نہ رہو سب کام کرو لیکن کام کرنے کے ساتھ غفلت کے ساتھ نہ کرو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو حلال طریقے سے کام کرو جو کام کرو حلال طریقے سے کرو روزی کماؤ تو حلال طریقے سے کماؤ کھانا کھاؤ تو حلال طریقے سے سنت کے مطابق کھاؤ کاروبار کرو تو حلال طریقے سے کرو اور حرام طریقے سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کیونکہ آگے فرمارے لَتَسْعَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اس دن تم سے جو ہم نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دیتی ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ تم نے کیا ان کا حق ادا کیا اور اسی صورت کے تفسیر میں مفسرین نے حدیث روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاتر کیسے کیسے آزمائشیں جھیلی ہیں جس کے سامنے یہ پیشکش کی گئی ہو کہ اگر تم چاہو تو اہد کا بہار تمہارے لئے سونے کا بنا دیا جائے تو سرکار نے تعالی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں دیا ارد کیا کہ یا رسولِ یا اللہ میں اتنا دولت مند بننا نہیں چاہتا میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوک کرو تو فاقے کی حالت میں تھے بھوک کی حالت میں تھے اسی بھوک کی حالت میں باہر نکلے کہ کوئی سامان کیا جائے بہرحال یہ بھی اللہ تعالی نے انسان کی ذمہ فریضہ رکھا ہے اپنے نفس کا بھی حق رکھا ہے تو اس نفس کا حق ادا کرنے کے لئے باہر نکلے کہ کہیں سے کوئی کوئی ذریعہ ہو جس سے کھانا حاصل کیا جا سکے باہر نکلے تو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی باہر پر رہے اور ان سے پوچھا بھی کیوں نکلے ہو کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے بھی جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ الجور بوک کی وجہ سے نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو آج ہم اپنے ایک انساری بھائی کے باغ میں چلتے ہیں انسار جو تھے مدینہ منورہ کے وہ ہمیشہ چانساری کرتے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے لئے تو چلو آج ان کے باغ میں چلتے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغ میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جب انساری صحابہ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لائے ہیں ان کی تو خوشی کا بٹھکانہ نہ رہا انہوں نے جلدی سے وہاں ایک درست کے سائے میں ایک بچھونہ بچھایا اور اس کے اندر حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھیریے اور جلدی سے گرمی کا موسم تھا سائے کے اندر بٹھا کر پانی لے کر آئے اپنے گویں کا اور ساتھ میں کچھ خجوریں لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ نے وہ خجوریں شوق سے تناول فرمائیں پانی تھنڈا پیا جب پی کر فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ یہ بھی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں کہ دھوپ میں سایا مل گیا پیاس کی حالت میں پانی مل گیا بھوک کی حالت میں خجوریں مل گئیں یہ بھی عظیم نعمتیں ہیں اور آخرت میں ان سے بھی سوال ہوگا لَا تُسْغَلُنَّا يَوْمَيْدِنْ عَلِنْ نَعِيْكَ اس دن تم سے اس کا بھی سوال ہوگا کہ اس کا کیا حق ادا کیا تو تو میرے بھائیو اور دوستو ہم سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو حضور نے تو فاقے برداشت کر دی ہے ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم بھی فاقے اٹھاؤ ہمیں اجازت دی ہے کہ کھاؤ کماؤ حلال طریقے سے کھاؤ کماؤ لیکن خدا کے لیے غفلت سے اپنے جان چھوڑاؤ غفلت سے جان چھوڑانے کا طریقہ یہ ہے دو باتیں ارز کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے تو انشاءاللہ غفلت سے نجات ملے گی کیا اللہ کو نہ بھولو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولو کس حالت میں بھی ہو اگر کوئی تمہیں حاجت درپیش ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو یا اللہ مجھے حاجت ہے یا اللہ مجھے حاجت دور فرمائے یا اللہ مجھے ضرورت دور فرمائے یا اللہ مجھے تکلیف دور فرمائے دیجئے رکھ لگاؤ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت در پیشنا ہو ہم جب اگر باہر نکلتے ہیں ہمیں سواری کی ضرورت ہے یا اللہ سواری دلوا دیجئے سواری میں بیٹھ گئے تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے منزل تک پہنچا یا اللہ منزل تک جلدی پہنچا دیجئے دعا کی کسرت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے کسرت اس کی عادت ڈالے اور جو چیز حاصل ہے جو حاجت پوری ہوئی ہے کھانا سامنے آیا ہے پانی پی رہے ہیں گھر والوں کو اچھا خوشحال دیکھ رہے ہیں تو ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال یا اللہ آپ کا شکر ہے اپنا اچھا کھانا ادا فرمایا یا اللہ آپ کا شکر ہے اپنے اچھا گھر ادا فرمایا یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے گھر کے اندر شکون ادا فرمایا میرے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہیں اے اللہ ہمیں اس کے شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائی یہ دو باتیں ہیں ایک دعا کی کسرت دوسرے شکر کی کسرت یہ دو اگر باتیں ہم اپنا لیں اپنے زندگی کے اندر تو انشاءاللہ یہ غفلت ہمارے اوپر تاریخ نہیں ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شکوہ فرمایا ہے غفلت نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دھیان رہے گا آخرت کا تصفر رہے گا اور وہ ہمیں گناہوں سے بھی بچائے گا انشاءاللہ اور ہماری زندگی کو بھی بہتر بنائے گا دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و قرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائیں و آخر دعوان آنے حب